ملٹی فیکٹو تھیوری ہے अब KIRK इसको میں अब हम देखते हैं तक अब यह नहीं जो तो ہے تو تھونڈ ڈائیب یہ بلیو کرتے تھے کہ جو چارلز اسپین میں نے جنرل فیکٹر کی بات کری تھی تو تھونڈ ڈائیب کو اس پہ بلیو نہیں تھا کہ جنرل ابلیٹی کچھ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہی کہ ہر ایک جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو ریکوائر ہوتی ہے ڈیفرنٹ سیٹ آف ابلیٹیز کے تو کومن ابلیٹیز جو ہے وہ اسپیسیفک ابلیٹی میں پائی جاتی ہے تھونڈ ڈائیب نے یہ بھی پایا اپنے ایکسپریمنٹ سے کی جو سبھی فیکٹر ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے وہ اسپیسیفک منٹل ابلیٹی کو درشہ آتے ہیں جو کی ڈیفرنٹ ہے ہر ایک میں لیکن اسوشیٹیڈ ٹو لائک بریکس ونڈا وال لیکن جیسے بریکس وال پہ اسوشیٹیڈ رہتی ہے ویسے ہی سب میں اسوشیٹیڈ رہتے ہیں تو ہم دیکھتے تھونڈ ڈائک نے کہا کہا تو تھونڈ ڈائک کو جنل ابلیٹی پر بلیو نہیں تھا انہوں نے کہا کہ منٹل ایکٹیویٹی کرنے میں بہت سارے سیٹس اف ابلیٹی کو جب ایکلیکیٹ کرتے ہیں تب وہ چیز کو پاتی ہیں کومن ابلیٹیز جو ہے وہ اسپیسیفک ابلیٹی میں پائی جاتی ہیں تھونڈ ڈائک نے یہ بھی آیا کی جو سبھی فیکٹورز ہیں انٹیلیجنس میں وہ سبھی مل کر ایک اسپیسیفک منٹل ابلیٹی کو رپریزینٹ کرتے ہیں جو کی ہر ایک سے ڈیفرینٹ ہوتی ہیں لیکن مل کر کام کرتے ہیں جیسے کی ایک وال پہ جو برک سے وہ مل کر ایک وال کا نرمال کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ تین میوچیلی انڈیپینٹ ابلیٹی پہ کام کرتے ہیں جو ہم نے فرس میں آپ کو بتایا تھا تری نیمز that is abstract contract and social اب ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے ابسٹریکٹ انٹیلیجنس تو ہے وہ ایبیلیٹی ہے کسی بھی چیچ کو وربلی اور سمبولکلی سوچنے میں ٹھیک ہے سمبولز کی زالہ یا ورڈز کے دورہ کا چیچ کو ہم سمجھتے ہیں سوچتے ہیں تو اس ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کہتے ہیں وہیں اگر ہم کانکریٹ انٹیلیجنس کی بات کریں تو it is the ability to effectively control your body and manipulate objects تو اپنی باڈی کو کنٹرول کرنا objects کو manipulate کرنا یہ ساری چیزیں کانکریٹ انٹیلیجنس میں آتی ہیں وہیں سوشل انٹیلیجنس ہم پرسنس دوسرے چیزے کمیونکیٹ کر رہے ہیں کیسے انڈرسٹین کر رہے ہیں سوشل ریلیشن کو پر فارم کر رہے ہیں یہ سبھی چیزیں سوشل انٹیلیجنس میں آتی ہیں تو تین ٹائپ کے انٹیلیجنس ہیں abstract, concrete اور social abstract میں verbal اور symbolic thinking آئے گی concrete میں control کیسے کرتے ہیں ہماری body کو اور manipulate کیسے کرتے ہیں objects کو وہیں third ہے ہمارا سوشل انٹیلیجنس اس میں ability آئے گی دوسرے پرسن سے کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں اور سوشل ریلیشن کو کیسے understand اور perform کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آئے گی سوشل انٹیلیجنس میں اب انہوں نے ایک اور چیز بتائی attributes بتائے جو ہم نے سورو میں نام پڑھے تھے ان کے level, range, area اور speed اب انہوں نے ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے اب انہوں نے four attributes بتائے انٹیلیجنس سے سب سے پہلے تھا level تو level refers to the level of the difficulty of a task that can be solved تو level یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی task میں کتنی difficulty ہے اسے solve کرنے کے لیے اسے ہم level کہتے ہیں range جو ہے وہ number of task کو درشاتا ہے اس جو level کا work تھا difficulty تھی اس کے لئے ہم نے کتنے task create کرے کتنی بار اس کو کرنے کی کوشش کریں وہ range ہوتی ہے وہیں area تو ہے وہ total number of situation سے ایک لیول پر ہے ایک لیول پر کتنی situation create ہوئی جس کی وجہ سے individual جو ہے وہ اس کے لیے اس situation کو respond کرنے کے لیے بل ہوگا تو یہ اس کا area کہلائے گا وہیں speed جو ہے کی ہم نے کتنی چھل دی کتنی rapidity سے کتنے items کو speed میں rapid میں perform کیا response کیا وہ اس کی speed ہوئی تو ہم نے پہلے تین اس کی abilities دیکھی پھر چار اس کے attributes دیکھیں abilities تھی abstract intelligence concrete intelligence social intelligence وہیں ہم نے attributes دیکھی چار ہے level range area and speed level جو ہے وہ task کی difficulty کو بتاتا ہے range جو ہے وہ number of task at any given degree of difficulty کتنے task ہیں وہیں area جو ہے total number of situation ہر ایک لیول پر بتاتا ہے اور speed جو ہے response کرنے کی rapidity کو درش آتا ہے تو اس پریکار سے ہم نے multiple intelligence theory کو دیکھا جو کی ہمیں تھوڑ دیکھ نے دیا تھا اب ہم آگے next topics لیں گے so i hope آپ کو یہ types attributes سمجھ میں آگئے ہو اور thundercree multiple factor theory بھی سمجھ میں آئی ہو اگر کوئی چیز point چھوٹ رہا ہو تو بالکل comment کر کے بتائیے i will definitely solve it out in next my video so thank you for now bye bye ترجمة نانسي قنقر موسیقی